اسلام کنسٹورینٹس آر ڈسکس کریں گے چپٹر 5 فیزیکل سٹیٹس آف میٹر میں ٹوپک ہے بوائل سلوہ ڈیفائن بوائل سلوہ ڈیفائن بوائل سلوہ تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے بوائل سلوہ ہے کیا سکسٹین سکسٹی ٹو میں ایک سائنٹیس تھا روبرٹ بوائل روبرٹ بوائل ایک سائنٹیس تھا جس نے اس کو پروف کیا اور ریلیشنشپ بتایا وولیم پریشر اور ٹیمپریچر میں جو کہ ریلیٹ کرتی تھی اس سے تو اس نے اپنے ہی نام پہ اس کا نام رکھ دیا بوائل سلوہ تو اس لئے اسے کہا جاتا ہے بوائل سلوہ ان سکسٹین سکسٹی ٹو روبرٹ بوائل سٹریڈیس ریلیشنشپ بتوین وولیم اینڈ پریشر آف آگیس ایک کونسٹینٹ ٹیمپریچر ٹیمپریچر جو ہے اس نے کونسٹینٹ رکھا تھا تو دیکھتے ہیں وولیم اپ دی گیون میس وولیم پریشر وولیم اپ دی گیون میس اپ آگیس اپ آگیسی پرپورشنل ٹو اٹس پریشر پروائید دا تیمپریچر ریمینس کونسٹینٹ اب یہاں پر آپ کے پاس وولیم اپ پریشر جو ہے وہ انورس ریلیشن میں آئیں گے اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ کونسٹینٹ رکھا جائے ٹیمپریچر اگر کونسٹینٹ ہوگا تو اس کو دیکھتے ہیں ٹیمپریچر کیسے کونسٹینٹ ہوگا اور اس کونسٹینٹ رہنے کی وجہ سے کیا اس پر افیکٹ آئے گا تو سب سے پہلے گیون میس گیس آپ کے پاس ایک گیس سیلینڈر ہے اس میں وان کے جی گیس ہے تو یہ آپ کے پاس گیون میس ہے جو آپ کو پروائید کیا جائے گا تو یہ اس لیے اسے کہا داتا ہے گیون اب یہاں پر انورسی ریلیشن ہے اگر وولیم زیادہ تو پریشر کام ہوگا اگر پریشر زیادہ تو وولیم کام اگر ڈیریکٹ ریلیشن آئے تو دونوں بیلیوز جو ہیں وہ ایک ساتھ بڑھتی ہیں یہاں پر انورسی ریلیشن ہے تو ایک زیادہ تو دوسری کام دوسری زیادہ تو پہلے والی کام تو یہ انورسی ریلیشن ہے اس کو دیکھیں گے بی اس کو میں لکھ رہی ہیں اس فارم میں انورسی پرپورشنل ہے وان بائی پی اب پرپورشنالٹی کا سائن جو ہے وہ ختم کریں گے تو ک یہاں پر اس کو ختم کرنے کے بعد کیا گا ک ک وان بائی پی ک وانزہ ک تو بی اس ایکوال ٹو ک بائی پی یہ آگیا اب پی یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر آ کر ملڈیپلائی ہو جائے گا تو یہ آئے گا بی بی اس ایکوال ٹو ک یعنی وولیم اور پریشنل کا پروڈکٹ جو ہے وہ اس ایکوال ہے کونسٹنٹ کے ان دونوں کا جو پروڈکٹ آئے گا وہ کونسٹنٹ ہوگا اب اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ کونسٹنٹ رکھا جائے تو یہ انورسی ریلیشن میں آئیں گے اگر کونسٹنٹ نہ ہو تو کونسٹنٹ نہیں ہوگا ٹیمپریچر کم یا زیادہ ہوگا اس سے کانیٹک اینرڈی مولیچوز کی کیا کرے گی آپس میں یہ زیادہ ہوتی جائے گی جس کے وجہ سے یہ جو کنڈیشن ہے آپ کے پاس انورسی ریلیشن کی پوری نہیں ہوگی تو اس لئے ٹیمپریچر کا کونسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے تو ٹیمپریچر کو آپ نے کونسٹنٹ رکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس وولیم اور پریشر جو ہے وہ انورسی ریلیشن میں آئیں گے اینا در فرم آف وائل سلاہ کیا ہے اس سے پہلے کے اس دی پرپورشنالیٹی کونسٹنٹ دی ویالیو آف کے اس سیم فور دی سیم آماؤنٹ آف دی گیون گیس اینا در فرم وائل سلاہ کی ہے دی پروڈکٹ آف پریشر اینا در فرم آف فکسٹ میس آف آف گیس اس کونسٹنٹ at a constant temperature تو پی وی 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 is equal to K اسی طرح پی وی وی is equal to K پی وی کیا ہے initial pressure پی وی initial volume and پی وی final pressure پی وی final volume تو بوہت تو بوہت اقویسن have the same constant therefore their variables are also equal to each other so that's why پی وی 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 is equal to پی وی دی اس اقویسن establish the relationship بیٹوین پریشن اور بولیوم ہوتا گیس اب اس کی ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن سے جو بھی آپ کو اس میں کنفیشن ہے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی تو روبرٹ بوائل کا یہ کانون تھا اس کا انٹرو تھا اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ڈسکس کریں گے ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن اس کے جو آپ نے ریلیشن ہے اور اس کا جو ٹرمز ہیں آپ نے اسی طرح سے لکھنی ہے آگے بچے نہیں کرنا اور اس کی ڈیفنیشن جو ہے وہ پروپر آپ نے ایکسپلین کرنی ہے سٹریٹمنٹ جو اس کی ہے اس میں آپ کے پاس سب سے بڑے انٹروڈکشن کی ریفنیشن آئے گی پھر سٹریٹمنٹ کیا آئے گی پھر ماتمیٹکل ایکسپریشن کی آئے گی نیکس لیکچر کی پھر اس کے بعد ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن کی آئے گی کیونکہ یہ لوگ پوششن ہے اور بہت امپورٹن ہے 2014 & 2016 میں یہ قوششن آ چکا ہے تو سٹریٹمنٹ ایک مانت دوبارہ بول رہی ہوں the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant ہے تو سٹریٹمنٹ کیا آئے گی